کہ اسلام ہے کیا آج سے کوئی پندرہ سو ورش پہلے چودہ سو کچھ محمد عرب میں جنمہ وہ ایک مورتی پوجہ پریوار میں تھا قریش وہاں کی مورتی پوجہ کے بے وستہ کرنے والے لوگ تھے اس نے گھوشنا کی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور یہ اس کے ڈوز اور ڈونٹس ہیں نماز روزہ توحید نماز روزہ زکاة حج یہ اس نے پانچ نیم تکیے اس کی بات لوگوں نے مانی نہیں سوم میں آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس سے دوہزار کلومیٹر دور کوئی بڑا دعویٰ کریں تو لوگ مان لیں گے چونکہ آپ کے اتحاسے پرچت نہیں ہیں مگر جن گلیوں میں آپ کھیلے ہوں جن لوگوں کی گود سے بڑے ہوئے ہوں ان کے بیچ میں آپ دعویٰ کریں کہ آپ نیکس ورطمان کے جیسس رائز سے کون مان لے گا آپ کے ڈوز ڈونٹس اچھے برے سب پتائیں لوگوں نے نکار دیا جانتے تھے انتہ تو گتہ اتنی بری ستھی تھی ہوئی کہ اسے مدینہ بھاگ کر جانا پڑا اور وہاں دیویوگ تھا یہ عرب کا جو پورا پرنسولہ ہے یہاں پر کبھی کوئی بڑی راجسطہ نہیں رہی ہے کوئی نیم نہیں رہے ہیں ایک کندے پر اس کے پرشن ایمپائر تھا کبھی کبھی ہستک شپ کرتا تھا دوسری طرف رومن ایمپائر تھا مگر یہ پورا ایک شیطر بلکل بلکل ہی اب بیوسط تھا گاپائر کرتے تھے لوگ ان پر لوٹ مار ہوتی تھی یہ سب ہوتا تھا مگر کوئی سسٹم نہیں تھا مدینہ میں اس کے ہاتھ ریاستت لگ گئی ریاست کے بعد اس نے مکہ اور آس پاس کے خبیلوں کو مارا لوٹا پیٹا لوٹ پارٹ میں ہمیشہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آکرورن کرنے تو آپ ہی جیت جائیں ہو سکتا آپ مر جائیں تو جو جیت جائیں گے ان کے لیے مال غنیمت یعنی جو بھی لوٹ ہوگی عورتیں بچے اونٹ زمین یہ وہ سب سب ساری چیزیں بنو خریزہ کا واقعہ ہے کہ وہاں منموم چھس سو اور اکتم پندرہ سو لوگ مارے گئے تھے اور یہ علی مولا علی مولا علی کرتے ہیں یہ ڈراما یہ تھا اس کے حتیہ کرنے والے لوگوں میں جنہوں نے قتل کیے تھے مارے گئے تھے لوگ ٹھیک وہاں انہوں نے چیک کیا کہ جن لوگوں کے پیوب گروئن پر پیوبک ہیرس نہیں ہیں انہیں چھوڑ کے سارے پرش مار دیے جائیں آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں نہیں بارہ تیرے سے ورش سے اوپر کا ہر وقتی مار دیا گیا ان سب کو غلام بنا لیا گیا وہاں کی ساری عورتوں کو لوگوں کے بیچ میں باٹ دیا گیا جو لوگ مارے گئے ان کے لیے تھا کہ جنت میں آپ کو ہوریں ملیں گی غلویں ملیں گی شراب ملیں گی بغیر بغیرہ ہی سارا تو مولتا جتنی جسے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کی کنٹھت واسنائیں ہیں منوشت چاہتا ہے آپ کسی بھی بچے کو دیکھئے سکول جاتے ہوئے رکشا پہ آپ پائیں گے جو تگڑا والا دوسرے کے بال کھینجتا ہے نوشتا ہے پین چوبہتا ہے کوئی کتا بھی لیوتا اس کی پونچ کھیجتا یہ پاشویک برتیاں ہم سب میں ہیں ان پاشویک برتیاں کو لیگلائز کر دیا اور وہ چنتن کا حصہ بن گیا سارے سنسار میں آپ اس کا کھنڈن نہیں کرتے آپ سے مطلب ہم سب اس کا کھنڈن نہیں کرتے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ تین سو سال رومان پروٹیسٹنٹس اسلام سے لڑے مگر جو اصلی سمسیہ تھی اس پر کبھی پراہار نہیں کیا نائن الیون ہوا امریکہ نے افغانستان کا باجہ بجا دیا لاکھوں لوگ مار دیئے سب پورا برباد کر دیا ٹک کیا ہوا اس سے امریکہ سورکشت ہو گیا نہیں ہوا وہاں بوکورہم کھڑا ہو گیا آئیسس کھڑا ہو گیا دائش کھڑا ہو گیا پھلا نہ دھماکہ تالیبان مٹے مگر کوئی نہ کوئی آ گیا کیونکہ سمسیہ تالیبان نہیں ہے سمسیہ وہ چنتن ہے جو نون مسلمس کو مار دینے کو قتل کر دینے کو اپیقت مانتا ہے جو اس سے بھن بچار دارا ہے اس کو نشت کر دینا چاہئے قتال فی صبی اللہ اللہ کی رہا میں قتل کرو جہاد فی صبی اللہ اللہ کی رہا میں جہاد کرو یہ معنصکتہ سب میں چل رہی ہے یہی معنصکتہ کشمیر سے ہمیں نکالتی ہے یہی معنصکتہ ہم کو پاکستان اور بنگلہ دیش بناتی ہے وہاں سے نکالتی ہے بنگل میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کلپ نہ کریں کہ اس چنتن کے بھارت میں دس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ کچھ بھی ماننے والے لوگ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اسلام آج اسلام نام دیا آتا ہے بیسیکلی اس کا نام ہے محمدانیزم یعنی محمد کی جیون شیلی کو اپنے جیون موتارنا محمدان ہے لفظ مسلمان بات کا ابھی حال کا لفظ ہے تو جو محمد کے کیے دھرے کو اور یہ سب محمد نے خود کیا ہے اپنے جیون میں اتارتے ہیں یعنی دس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ سو پرسنٹ کسی بھی مسلمان کا فرض ہے محمد بننا یعنی کافروں کو ختل کرنا اس چنتن کو کبھی چھنوتی نہیں دیتے ایشو اور اللہ تیروں نام جیسی باتیں کرتے ہیں تو اس کا پرنام کیا آنے والا ہے اور اس کو کرے گا کون پندرے کروڑ بارے کروڑ تیرے کروڑ سولے کروڑ اٹھارے کروڑ کتنے لوگ ہیں ایسا کچھ انوان ہے بھارت کی ساری سینی بیوستہ ایئر فورس نیوی تھلسینہ آئی ٹی بی پی سی آر پی ایف پولیس یہ وہ سب ملا کر بیس لاکھ نہیں ہیں اٹھارہ کروڑ سے بیس لاکھ لڑوی سکتے ہیں یہ سماج کے کرنے کا کام ہے میرے آپ کے کرنے کا کام ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہا وہ کیوں نہیں کر رہا وہ کیوں نہیں کر رہا میں نے جی روپ سے کیوں نہیں کرتا یہ میرے کرنے کا کام رہا ہے جب تک ہم اپنی ذمہ داری دوسرے کندھے پر رکھیں گے کہ چھپر اٹھا تو اٹھا ایسے کیسے ہوگا جو لوگ میں سیدھے پرشن کرتا ہوں کشمیر کے لوگ سے بھی پوچھتا ہوں اور کئی بار اور ایسا نہیں ہے کہ میں دوسرے سے کہنا ہوں کہنا بہتا سمجھ لو جو لوگ مجھے جانتے میرے اتیاز کو جانتے انہیں معلوم ہیں کہ میں جیون مر اس جیون شیلی کو جیتا رہا ہوں میں نے یہ سب کیا ہے بندال کا وہ ویکتی جو بھاگ کر آسام چلا گیا جس کی بہن بیٹی کے ساتھ انہچار ہوا بندالی مانس کھانے والے لوگ ہیں مانسار ہی جاتی ہے سب کے گھر میں چھو رہے ہیں بکرا کاٹنے کے سب کے پاس اور یہ دھیان نکی جتنا بھی جتنا بھی اتیچار ہوا ہے اس کے لیے کوئی ایک اے فورٹی سیمن نہیں آئی ہے اسٹینگنز نہیں چلی ہیں گرینٹس نہیں پھیکے گئے لاتھیوں سے چاکوں سے ہی کام ہوا ہے تمہارے چاکوں کہاں تھے تم چاہتے ہو تمہارے لیے دل نہیں لڑے تمہارے لیے بنگال لڑے بنگال کے لیے اسام آئے گا کشمیر کی سمسیا کے سمدان کے لیے کون آئے گا کشمیری کو اپنی بہن کی بیٹی کی اپنی پتنی کی اپنے گھر کی سرکشا کی ذمہ داری کس کو سوپ نہیں ہے کیرل جائیں گے لوگ اس کے لیے مر کیوں نہیں گئے وہ ان سے ہی پوچھا مر کیوں نہیں گئے جو جھے کیوں نہیں بھارت سرکار کیوں نہیں کرتی اس کا کیا مطلب ہے بھارت سرکار کا ایک سٹ پروسیجر ہے اپنی بیٹی کا ذمہ داری کو ہم کب تک دوسرا کو سوپ تنائیں گے اور بنگالی پرمدیر لوگ ہیں بنگال کا جو بیبھاجن ہوا تھا انگریزوں نے بیبھاجن کیا تھا اور پورا جو بنگلہ دیش بنائی یہ سارا اسلامی کشتر الگ کر دیا تھا اتنا بھیانا کاندولن بنگالیوں نے کیا تھا کہ بنگال سے راجزہنی کو دلی شفت کرنا پڑا تھا نہ بہتو نہ بہتوشتی یہ پراکر میں لوگ ہیں ان کے نیتا کار ہجڑے بن گئے اور انہوں نے انہوں نے ہجڑوں کا اپنا نیتا سویکار کر لیا آپ کلپنا کریں پاکستان کا بھارت کا بھارت دو بھاگوں میں ہوا بنگال ادھر کٹا ادھر پنجاب کٹا باقی تو پورا پورا سندھ چلا گیا پلوچستان پورا چلا گیا بھارت بنگالی میں چار کتابیں نہیں ہیں اس بات کی کہ ہمارے ساتھ کیا گزرا جو لہور میں ہوا وہی ڈھاکہ میں ہوا تھا وہی جیسور میں ہوا تھا وہی کھلنا میں ہوا تھا موہ دیجم گیا زبان بلی لے گئی کوئی ایک لفظ نہیں بولے سارے کے سارے بنگال کے جو لیڈرز ہیں وہ ادھر سے آئے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کہا اپنے آنسو تو ظاہر کرتے اپنے زخم تو دکھاتے پنجاب نے لکھا تو یہ اپنی سمسیہ دوسرے کے ماتھیں مارنے سے بات نہیں بننے والی جو جنا سویم پڑے گا اور دوسرے جو جو آکرمن کر رہے ہیں ان کے آٹھ ہاتھ نہیں ہیں وہ بھی میرے آپ کے جیسے ہی لوگ ہیں اور اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے دیرتا کا کوئی وکلپ نہیں ہے جوجنا ہی پڑے گا اگر آپ جوج نہیں سکتے تو مر جائیے میں یہ پوچھتا ہوں کہ جیسے میں اپنے آپ کو ادھران سے کہتا ہوں میں اسلامیوں کی درشتی میں ہوں مجھ پر سنکٹ ہے ٹھیک ہے میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا ساٹھ بڑھ کی آروے مر گیا نہیں مروں گا تو کیا ہوگا پندرہ سوزال زندہ رہوں گا میں چکرورتی سمرارت ہوں اکرمہ دیتی ہوں کہ پورا مر سمرارت ہو جائے گا دھرم کے لیے راشت کے لیے پران دینے کو اس کے لیے کیا کوئی ودیش سے آئیں گے لوگ ویرتا کا کوئی وکلپ نہیں ہے اور ایک سوطر باگ کے ویرتا اور قائرتا چھوٹ کے روگ ہیں دونوں ایک سینہ پتی ہارتی سینہ کو جیتا سکتا ہے دو بھاگتے ہوئے سینہ پوری سینہ کا مدد اپل توڑ سکتے ہیں آپ ویر ہیں تو سوہوے کے ویرتا کریں گے اور نہیں ہو تو دکھاوا کیجئے ایک ہی پر ہو پہتا ہے ایک ہی پر انام آتا ہے دوسروں سے آپ ایکشا کرنا ہے کا کیا مطلب ہے اس نے نہیں کیا اس نے نہیں کیا ٹھیک بات اور جیسی دیوی بھی ایسے پوجاری بھاچ پاگل لوگ کہاں سے بنے ہیں آپ ویرتا کیجئے وہ بلکل شکلورتی بن کر سامنے آئیں گے آپ ایک بیکشا کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی آدمی دلی سے آکر اس کے پاس کیا ہے کمانڈو بھوڑ چلاتا ہے اس کے پاس گرینیٹ ہیں اس کے پاس ٹینک ہے کیا کرے گا پروسیجر ہے انہوں نے کر دیا کہ ادھگاری بھیج دیئے آئیے سا دھگاری وہاں ریپورٹ لےنا ہے بات کرنا ہے اب ان کو گواہی دینے والے بات کرنے والے آسام میں بھاگ گئے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں میرے ساتھ اتیاچار ہوا یہ تو کر سکتے ہو اور یہ سواہوے کے کانونی بیوستہ ہے کہ جو بھاگ کر آسام میں آگئے وہاں ایف آئی آر کراؤ وہ نہیں آپ کی بات سنتے تو کوٹ میں جاؤ میرے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے میں نویڈا سے بھاگ کر رائپور پہنچ گیا تو رائپور میں میں اپنی سمسیا کے سماندھان کے لیے ایف آئی آر کر آ سکتا ہوں کچھ تو کرو بولیں گے نہیں تو کیسے ہو جائے گا بھواتی کالی کے اپاس ہر گھر میں شستر تو کیا ہو گیا ہے پرتشود نہیں لیں گے پرتکار نہیں کریں گے مجھے اپنے گھر میں گھر کی سرکشہ کے لیے اپنی پتنی اپنی بیٹے کی سرکشہ کے لیے آتتائی کا میرے گھر میں گھسپیٹ کرنے والے کا وعد کرنے کا کانونی ردکار ہے میں کہا کیوں نہیں کرتا تو یہ دوسروں کے کرنے کا معاملہ نہیں ہے سوامی جی یہ ہمارے ہی کرنے کا کام ہے جب تک ہم کھڑ دھست نہیں ہوں گے اپنی سرکشہ کی ذمہ داری سوئیم نہیں اٹھائیں گے کچھ نہیں ہونے والا یہ سمسیاں آپ کے گھر میں بھی آج نہیں پہنچے ایک پہنچ سال مہنچ جائے گی کیونکہ وہ سب چیزوں کو گرسط کرنے والی مان سکتا ہے یہ ایک مافیا ہے جو سارے سنسار پر ہاں بھی ہونا چاہتا ہے آپ اسے چنوٹی نہیں دیں گے پھر کیا پڑتا ہے یہ ہم اس کے گھر میں لڑنے نہیں گئے ہم نے یدھو کو آہان نہیں کیا یہ یدھ ہمارے گھر میں جوجنا تو پڑے گا اور میرا اتنا کہنا ہے کہ جس اوپننگ ریمارک آپ کا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے اس بارے میں وچار کرنا چاہیے اوپننگ ریمارک آپ کا تتھیوں سے بریت ہے سمپون بھارت ادویلت ہے چنتت ہے مگر بھارت سے اپیکشا کیجئے کہ آپ کا سپورٹ سسٹم کھڑا کر دے آپ کچھ کریں تو آپ کی تھانا کچھری آپ کی پتنی بھوکی نہ مرے آپ کا بچہ بھوکا نہ مرے آپ کی گھر کے بجلی کا بل جاتا رہے اس کی جنتہ بھارت کرے گا پرتکار آپ ہی کریں گے آپ کے پرتکار کرنے کے لوگ کیرل سے پنجاب سے بیہار سے لوگ نہیں آنے والے وہ آپ ہی کو کرنا ہوگا تو فیل جی آپ کو نہیں لگتا کہ جو ابھی جیسا کچھ میں نے کہیں ریپورٹس میں پڑھا تو شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پارٹیوں کے بیچ کی کلا ہے اور جو ویجائی پارٹی ہے وہ جو پارٹی سیکنڈ آئی ہے اس کے کارکرتاؤں کو مار رہی ہے لیکن کچھ ریپورٹس میں نے پڑھی کہ جو نرسہار ہو رہا ہے وہ دھرم کے آدھار پر ہو گیا ہے تو جو وشیش ورگ والے اسلامی ہیں وہ تو اب ٹی ایم سی اور لیفٹ کے کارکرتاؤں کو بھی مار رہے ہیں برابر دیسے بھاچپا کے کارکرتاؤں کو بھی مار رہے ہیں آپ کا کیا اس اس وشیش پہ کیا سوچ ہے آپ کی آدھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ اسلام کی آدھار پر کیونکہ ان کے من میں بلکل سپشٹ ہے کافر واجب القتل کافر کو مار دینا اوشک ہے ٹھیک ہے وہ اسمان سکتا کہ مگر وہ سی پی ایم کے لوگوں کو مار رہے ہیں وہ ترنمول کانگریس کے لوگ کو مار رہے ہیں اس سے میں اسیمت ہوں اس لیے کہ ترنمول کانگریس میں جسون سنگ جی کے الیکشن میں جب وہ آخری الیکشن وہاں سے لڑے تھے میں وہاں تھا اور وہاں پلین کی سیٹو پر تھا اس تھی اتنی خراب تھی جو بھاج پا کا پارٹی پریسیڈنٹ تھا وہ اپنے سکوٹر سے آتا تھا کار لے کے بھار گاڑی کھڑی کرتا تھا پھر وہ بیج نکالتا تھا بیج لگاتا تھا بھاج پا کو بیلے لگا کے پھر آفیس میں آتا تھا بیج اتار تھا اس کے بعد سکوٹر چلا کے جاتا تھا بینر لگانے والے پوسٹر لگانے والے نہیں ملے دلی سے یونیورسٹری سے لوگ بلائے سی پی ایم پولیس کا مطلب سی پی ایم مونسپل بورڈ کا مطلب سی پی ایم دکاندار کا مطلب سی پی ایم ہر بیکتی سی پی ایم تھا وہ ساری گھنڈا گردی شفٹ ہو گئی یہ ممتا میں تو ترنمول سارے ٹوٹ پڑھیں گے آپ اور انہوں نے تو چناؤ کی سمی کہا تھا کہ کندری بل کب تک رہیں گے اس بات ہم دیکھ لیں گے یہ بلکل بہشوک سمسیہ ہے آج سے چار پانچ سال پہلے سیریا کے ایراق کے لوہے کے پنجروں میں بند کر کے پیٹرول ڈال کے زندہ جلائے جاتے لوگ کٹر سے چاہوں سے تلواروں سے کلہنیوں سے کٹے جاتے گلے اس کے سگڑوں ویڈیو آئے تھے جہاں یہ ہو رہا ہو ویڈیو ماں کون بنائے وہ خودی بنا کر آتنکت کرنے کے لیے یہ ویڈیو ڈالتے تھے ابھی ہو کیا رائے جو راشتہ وادی تتھا کتے سوشل میڈیا کے راشتہ وادی وہ ایسے اور ہندو ڈر جائیں اسی کا اور پھٹا پھٹ پھٹا پھٹ تین سو لوگوں کو واتسپ کر دیا اس سے کیا ہوگا آپ تو ڈرے ہی دوسرے کو ڈر آ رہے ہیں ویڈیو کا کام کیوں نہیں کرتے وہ جو کام کر رہے تھے ایک دیکھیں بھارت میں جو گالیاں ہیں جتنی مادر پیدر ہے یہ سب دری بھاشا سے آئی ہیں اسلامیوں کے ساتھ آئی ہیں بھارت کے کرسی پرانے اتحاس میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہیں بھی گالی نہیں ہے کسی سنسکرط جس سے ساری بھاشایں آئی ہیں اس میں شٹ پام اور دوش ٹائپ کے کچھ شبد ہیں ان کو سنبھو دیت جس سے کیا جائے اس کا پڑھنیت ہو نا آوش شاگ ہے یہ جو دیسی گالیاں ہیں اس کا کارن کیا ہے جائیں گے اس میں ہتھیار بھی نہیں تو بھی اس کے لئے گالیاں ہیں اس مان سکتہ کو سمجھ اس مان سکتہ کو جب تک چنوٹی نہیں دیں گے بات کیسے بنے گی پندرے بیس لوگ نے آ کر گھر توڑ دیا چار لوگ گھر توڑ رہے آپ گھر چھوڑ گئے اس لئے گھر میرے گھر میں کوئی دوشتتہ ہو گئی میرے ساتھ کوئی پاپ ہو گیا تو اس دن لیں گے پھر جو جو مجھ ادھکار دیتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا تو سی پی ام کے ساتھ یا ممتہ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا اس کے کارکرتاؤں کے ساتھ نہیں ہوگا چونکہ ابھی بنگال میں ایسا کریں گے تو ہندو یونائٹ ہو جائیں گے اور یونائٹ ہوگا گا تو بھوس بھر دیں گے بھاگ جائیں سب کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کیجئے تو پہلے بھی ہو سکتا تھا مگر ہوتا کیسے پرشاسن کو پولیس کو آدیش چاہیے ہوتے ہیں کندری بھل سب جگہ deployed ہیں can 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 ملیٹیو مہین بیٹھی ہے کئی اور سی آنے کی ضرور نہیں سی آر پی ایف جیسے پولیس کے پرشاسن بات تے ہیں سمپون بھارات میں ایسی ایسی ویبستہ ہیں پی ایسی کی بھی ہیں سی آر پی ایف کی بھی ہیں سب کے پاس ان کو آدیش چاہیے نا اور آدیش پشوت نہیں دیا ہے سکتے جاؤ اور مار دو یہ جاؤ اور مار دو تمہارا کام ہے میرا کام ہے آپ کا کام بھار اپنی سمسی سمسی کے سمدھان کے لیے دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا جو آج بنگال میں ہو رہا ہے پہلے کشمیر میں ہوا تفیل جی بنگال کا جو بھدر لوگ ہے بھدر 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 سمپون بھارت میں کہیں ایسا بھرگ نہیں ہے یہ اسلامی دین ہے بھدر بھدر پوروش آواز نہیں آ رہی نہیں نہیں تھوڑا وستار سے بتایا جو آپ نے کمنٹ دیا نا اس پہ یہ جو اسلامی دین ہے بھارت میں باہر سے اسلامی آئے یہ اشراف ہیں یہ سرش لوگ ہیں مہان لوگ ہیں اتیاز کیا آئے سارے لفنگے لوٹ بار کرنے والے ڈکیت ریپسٹ اس سارے کے سارے جسے لوگ ہیں جو ارزل کہلاتے ہیں اخر کہلاتے رزیل رزیل کا مطلب کمین ہے ایک شیر سن لیجئے غلط کو تیسے لکھ مارا تو اسے لکھا جاتا ہے غلط کو تیسے لکھ مارا جلاہا پھر جلاہا ہے انساریوں کے لیے ترقی خوا کب اردو کرے گی جلاہ شائری کرنے لگے ہیں اسے کیوں کہے جا رہے بھارت کے جو مسلمان ہیں جنہیں یہ رزیل کہتے ہیں پتھان سید تو ہیں کتنے ہیں یہ رزیل کہتے ہیں مانسک تاہیگ ان کو چھوٹا سمجھنا ان کو دبا کے رکھنا سوچ بھی نہیں سکتے کہ پتھان کی سب برابر ہیں اس میں تو کوئی شیر مجھ تک مہنچا ہوگا میں تو مشرق ہوں کافر ہوں واجب القتل ہوں میرے تک آتے آتے تو جانے کتنے ہاتھ لگے ہوں گے پھر میرے پاس پہنچا جس نے کہا ہوگا اس کی من سکھتا کیا تھی جلاہا پھر جلاہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے جسے سید ہونے پر ناز ہے پخر ہے تو یہ دو برگ کہ ہم اچھے ہیں یہ چھوچھو رہے ہیں گھٹیاں رضیل لفظ ہے ارزل ہے ایکر ہے دوسرا ایکر 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 مطلب تچھ یہ مانسکتا رہی وہی مانسکتا بنگال کی نوابی سے بنگال کے ستھانی لوگوں میں آئی بھارت میں کہیں یہ نہیں کہ ہم مہان ہیں یہ چھوٹے ہیں بھد پوروش ہم سیش لوگ ہیں اور یہ چھوٹے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ جو مانسکتا ہے اور یہ ساری ساری بھائیات آئی یہ بنگال کی ڈھاکا کی نوابی سے آپ کو دھیان ہوگا وندے ماترم اپنیاس ہے نہیں نہیں بندی ماترم اپنیاس نہیں آنند مٹ اپنیاس ہے آنند اپنیاس میں بانکی امچ چٹر جی کہ بنگال کے نواب دشتتہ کرتا تھا اس کے خلاف ودرو ہوا سنیاسی سماج نے سنتان دل اس کا نام ہے اسے ودرو کو سمالا اور اس کو دھر سب کے ساتھ سب کے وچار یہی کوئی کرنا مجھے ڈس اپ کرے گا اس کو بنگال کا جو وہاں کا نوابی تھی اس کو ڈھیر کیا گیا انگریزوں کا انٹوین کرنا اوشک تھا چونکہ سنیاسی کو پاس کوئی بیوستہ نہیں تھی مگر یہ مانسکتہ لگاتار چلتی رہی نوابی انگریزوں کے ہاتھ میں آگئی ڈھا دی گئی پھر بھدر سماج تھا جو پوروی بنگال سے ساری بنگل بنگلہ دیش کی آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ پشم جو بھرتوان بنگال ہے اس کو وہ گھوٹی پکارتے ہیں لٹیا کہتے ہیں وہاں سے آئے لوگ یہی کامنیس پارٹی کے لیڈر ہیں سارے کے سارے اور کسی نے بھی ایک شبد نہیں مجھے وہاں کی اور ستھتی معلوم ہے لگاتار لوگوں کے سمپرق میں آج بھی ہوں آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ سماج میں ویبھاجن کریں گے جیسے آپ چورائی پر ایک جوتہ گانٹنے والا بیٹھا ہے نکلتے سمیہ آپ نے رام رام کیا حال ہیں نہیں پوچھا آپ کا کرمچاری آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا صفائی کرنے والا جھاڑو لگانے والا رام رام نہیں کر سکتا آپ اسے اپنے سے چھوٹا مانتے ہیں اسے گھٹیا مانتے ہیں تو جب آپ سنکٹ میں آئیں گے تو وہ آپ کے لئے جوج گا نہیں اور دھیان رکھئے گا سٹریٹ ڈاگز کے مقابلے میں پیٹگری پرکار کی سارے جی انشاءالی جی تا وہ آم بنگالی سے دور ہے وہ آج بھی گھوٹی باٹی مان سکتا میں ہے اپنے راش کو اپنے سماج کو ہم اپنا نہیں سمجھتے اسے احساس نہیں کراتے کبھی دھیان آیا آپ کو کہ آپ کے گھر میں سفائی کرنے آنے جمع پکارا نہیں پکاریں اور یودھا ہے وہ سمپون سماج جوجنے والا ہے تو وہ آپ کے کش میں سامنے ہی آئے گا سماج کو ایک کرنے کے لیے کچھ آپ کو نیم تہہ کرنے پڑیں گے کام کرنا پڑے گا یہ بنگال میں ایک بڑے پیمانے پر بہت خراب بات ہے یہ جو رائے چودری برگ تھا زمیدار لوگ بڑے لوگ ان لوگ نے اپنے سماج کو اپنے ساتھیوں کو ساتھی نہیں بانا یہ سب ایسٹ بنگال سے جو بھاگ کے آئے وہ اس قارن سے آئے کہ کبھی بھی جوج نہیں اور اس کی چنطہ بھی نہیں کی اپنے گاؤ میں 4-6-8 لوگ مسلمان بن گئے کیوں بن گئے ان کی سمسیہ کیا ہے کیوں وہ ہم سے چھوٹ گئے اس کی چنطہ آج نہیں کریں گے محمود غزنبی کے سمیں میں افغانستان میں کچھ سو لوگ مسلمان بنے تھے کچھ سو لوگ آج کچھ سو لوگ بچے ہیں کینسر کا پھیلنا شروع میں نہیں روکتے تو یہ بہت دور جاتا ہے